یہ حسرات کی چھوٹی قسم ہے اور ایک اس کی بڑی قسم ہوتے ہیں اس کے پتے ذرہ سے بڑے ہوتے ہیں اور اس سے ملائم رہتے ہیں یہ اس کی یہ دیکھیں اس کو پشتوں میں ہم لوگ جو نا دمارغانوں میں وہاں قارغانوں میں وہاں دمارغانوں میں وہاں اس کے نام سے یہ بولا جاتا ہے یہ پہاڑی علاقوں میں بہت بکثرت پائی جاتی ہے دریا کوئی کنارے پر اس کے یہ دیکھیں نا اس کا یہ ایک بالش تک اس کی ڈنڈی ہوتی ہے تقریباً ایک بالش سے کچھ زیادہ اور کچھ کم دس فٹ تک اس کے آخر تک لمبائی چلی جاتی ہے یہ اگس کے مہینے میں اور اگس کے مہینے تک یہ ختم ہو جاتے اور پھر یہ سوک جاتی ہے اس کو دیکھیں غور سے دیکھیں اس کا جو ہے نا یہ اس کی پتے کے کناروں پر بہت سے شقی ہوتی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کو جنرح یہ دکھا دیں گے آپ کو یہ دیکھیں ذرا بڑے قریب سے دیکھیں تو یہ شقی اس میں نظر آ جائیں گی اور اس کے جنرح یہ بیک سیڈ اس کی ہے اس کو بھی دیکھیں اس پر غور کریں اور اس کے حجم میں چھوٹی روٹے پتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں گے اور اس کے شاہ سیاہ یہ دیکھیں نا یہ اس کے شاہیں یہ یہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے سیاہ مائل سرخی کی طرف مائل ہوتی ہے یہ اور اس کے تقریباً ایک بالش میں جو ہے نا تک بڑھ جاتی ہے بڑے جس کا ایک دوسرا ہے اس کا جو بڑا ہے اور اس کے اور بھی کافی قسمیں ہیں لیکن عام طور پر میں نے بھی تک دو دیکھی ہیں اس کے دو دونوں قسمیں دیکھیں یہ سردی کی دنوں میں کمیں اور خوز اور ٹنڈی جگوں پر سائے دار جگوں پر یہ اگ جاتی ہیں یہ نا اس کا پودا اور برسات کی شروع میں یہ اگس کے بعد ہی سوک جاتا ہے یہ پودا ہے یہ اس کے آخر وقت میں جب یہ پودا بڑھ جاتا ہے اب اس کا کچھ مہینے باقی اس کے بعد بھی سوک جائیں گے تو یہ جو ہے نا اس کے بیک سیٹ پر ایک اس کو جو نا داری سی نکلتی ہے بلیک کلر کی اس بلیک کلر کی داری جو ہے نا اس سے یہی اس کا تخم ہوتا ہے اس میں پل اور پھول لگتے نہیں ہیں اس پودے میں تو یہ جو ہے نا اس کے جو اس کے بیک سیٹ پر یہ کالی ہو جاتی ہے غالب بنید اگر ایک پرانی کوئی پتہ پڑا ہو تو اس میں یہ ہوگی اس طرح یہ جب یہ سوک جاتی ہے اس کی پیچھے یہ جو ہے اس کا تخم اللہ تعالیٰ نے اس میں تخم رکھا ہوا یہ جب گر جاتے ہیں تو پھر اس سے ہی نئے پودے اگ جاتے ہیں یہ اس کی یہ بھی ایک یہ ہیں اس کی یہ نشانیاں ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے پتی نازک اور خوبصورت ہوتے ہیں یہ جو ہے نا اس کا یہ ستمبر اکتوبر میں ستمبر سے اکتوبر کے مرحینے میں پورے یہ پورا پودا بن جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ سوک کے نا دوبارہ اس کے اس کے تخم دوبارہ ہو جاتے ہیں اور یہ اس کو جنا اسی موسم میں جو ہے نا اس کا یہ پانچوں چیزیں نکالنی چاہیے تنہ پتہ اور اس کے جنا جڑ وغیرہ اس کی جڑ ہے یہ جڑ بھی غور سے دیکھیں اس طرح اس طرح ہجلے سے ہوتی ہے یہ دو ہی ہے میں نے یہ جڑ یہ بڑی کام کی چیز ہے یہ ویسے کی طبیعت سرد تر ہے اس کی طبیعت اور یہ جو ہے نا اس کی نہیں اس کی طبیعت جو ہے نا سرد تر تو نہیں ہے اس کی کچھ سرد تر بتاتے ہیں کچھ حکومات اور ویسے گرم خوشک ہے اس کی طبیعت اول درجے میں تو یہ ذرے اس کو دیکھیں اس کو غور کر приготов کرعا اور اس میں نے آپ سے یہ دیکھیں تو آپ نے آپ سے اس کو شیئر کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کے خواش پر بیوہ بات کریں گے انشاءاللہ یہ دوبارہ جب دوبارہ اس کی ویڈیو بنیں گی ہمارا جو روغن بنے گا اور اس کو انشاءاللہ اس روغن میں اس کی تفصیل ہم بتائیں گے اس کو استعمال میں لائے جائے گا اور اس کو ہم خوش کریں گے اور بھی اس کے ہمارے جو شاگرد ہیں وہ اکٹے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم خوش کریں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی جزاکم اللہ خیران کثیرہ